کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ دیش کے پزان منطری نے دو سال پہلے کیا کہا تھا کہ نہ کوئی گھوسا ہے نہ گھوسے گا کتنا جھوٹ یہ سرکار بولے گی دیش کو پزان منطری نے سچ نہیں بتایا اور ابھی بھی ڈیپسانگ اور ڈیمچاک چین کے پاس ہے ابھی بھی ایک ہزار سکوئر کلومیٹر لڈاکھ میں چین کے پاس ہے یہ جو نو تاریخ کو واقعہ ہوا عرونہ چل پردیش میں اور بارہ کو رات میں معلوم ہوتا ہے وہ ٹریبیون اخبار اور پھر ویجیتا سنگھ ہندو میں ریپورٹ کرتی ہے پارلیمنٹ چل رہے تو بتاتے نہیں آپ بتائیں گے نہیں آپ پارلیمنٹ کو پانے پارلیمنٹ کو آپ ڈاک میں رکھیں گے اندھیرے میں رکھیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ پردام منطری کیوں چین کا نام لے درتے ہیں لیجیے نہ نام آپ آپ نے تو اٹھ کر جا کر ہاتھ ملایا تھا چین کے لیڈر سے دیکھ لیا آپ نتیجہ کیا نکلا اور خود بی جے پی کا ایم پی کہہ رہا ہرونہ چل کا کہ آ کر ہمارے بہادر سپائیوں کو مارا گیا وہ ابھی اسپتال میں ہیں اور چھٹی بات یہ ہے کہ پندرہ ہزار فیٹ نیچے سے اوپر آ رہے ہیں وہ بھارت کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے تو پردان منطری کو سب سے پہلے پارلیمنٹ میں ڈسکشن الاؤ کرنا چاہیے سرکار کی ذمہ دار یہ سپیکر پر چیئرمن پر مت ڈالیے دیش جاننا چاہتا ہے کہ دیش کے پدان منطری آخر اتنا کیوں ڈر رہے ہیں چین کا نام لینے سے پولٹیکل لیڈرشپ نہیں دکھا رہے ہیں کوئی سوال نہیں اٹھ رہا ہے ہماری بہادر فوج کی بہادری پر یہاں پر بزدیلی کے مظاہر کر رہا ہے تو دیش کے پدان منطری سرکار کر رہی ہے ہم نے اجنرموشن ڈالا ہے سرکار کو سپیکر کو کہنا چاہیے کھڑے ہو کر کہ ہم اس کو خبول کرتے ہیں ڈسکشن کروائیے بعد 56 نجھ کا سینہ ہے تو دکھائیے پولٹیکل لیڈرشپ لیجئے چین کو ہٹائیے اس زمین سے جہاں بھارت کی زمین ہے جہاں پر چین خبزہ کر کے بیٹھا ہے اور ڈو کلام میں پردان منطری نے کہا تھا کہ ڈس انگیجمنٹ ہو گیا کہاں ڈو کلام میں ڈس انگیجمنٹ ہو گیا چین بیٹھا ہوا ہے وہاں پر آج بھی ڈو کلام میں بیان نہیں ہم ڈسکشن چاہیں گے بیان دے کر بھاگ جانا کہ سرکار کی بزدلی ہوگی پیٹھ دکھا کر آپ ڈسکشن کروائیے سنیے ہم ہم کو اپنی بات رکھنا ہے اور بلکہ پدان منطری سے اپیل کریں گے ڈیمانڈ کریں گے جس جگہ پر نو تاریخ کو کلیش ہوا ہے وہاں پر ایک آل پارٹی ایمپیس کو لے کر جائیے میں آنے کو تیار ہوں حماقت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ دیش کے پدان منطری کمزوری کو جان چکے ہیں وہ وہ جان چین جانتا ہے کہ پدان منطری کبھی بھی اس بات کو نہیں مانیں گے کہ چین بھارت کی زمین پر خبزہ کر کے بیٹھا ہے